اوزباللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے ناظرین اگرامی میں ہوں عرشت مریشی اور آج ہم ایک موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور موضوع ہے گدشتہ دنوں لاہور میں منقض ہونے والا فیض میلا جو فیض صاحب کی یاد میں منقض کیا جاتا ہے اور وہاں پر کئی پاکستان کے بڑے مفقر مقرر حضرات آتے ہیں شورا آتے ہیں اور پڑوسی ممالک سے بھی آتے ہیں اور اس دفعہ پڑوسی ممالک سے جناب جعوید اختر صاحب تشریف لائے انہوں نے اپنے گفتگی کے دوران ایک ایسی بات کی جس سے آہ نہ صرف آہ ہماری دلازاری ہوئی آہ بلکہ نہائید تک ہوا افسوس ہوا کہ ایک ایسے فورم پر جہاں پر عدب کی آہ گفتگو ہوتی ہے وہاں پر آہ سیاست کی طرح گفتگو کی گئی ہماری دلازاری کی گئی آہ ہم اس ان کے جو آہ جعوید اختر صاحب نے گفتگو کی اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ان کی باتوں کا اب ہم جواب دیں گے حقائق بیان کریں گے لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو گفتگو کی آہ وہ دیکھئے کہ انہوں نے کیا کہا یہاں میں تکلیف تکام نہیں لوں گا ہم نے تو نسرت کے بڑے بڑے فنکشن کیے میدی ایسن کے بڑے بڑے فنکشن کیے آپ کے مل میں تو لطن منگشکر کا کوئی فنکشن نہیں تو حقیقت یہ ہے چلیے اب ہمیں دوسرے کو الزام نہ دیں اس سے طول نہیں ہو اہم بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل اتنا گرم ہے فضا وہ کم ہونی چاہیے ہم تو بمبئی کے لوگ ہیں ہم نے دیکھا ہمارے شہر پہ کیسے حملہ ہوا تھا تو وہ لوگ نوروے سے تو نہیں آئے تھے نہ ایجپٹ سے آئے تھے وہ لوگ ابھی بھی آپ کے ملک میں گھوم رہے ہیں تو یہ شکایت اگر ہندوستانی کے دل میں ہو تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے جعوید اختر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے ملک نے اپنے ملک میں نسرت فتح علی اکان صاحب کے مہدی ایسن صاحب کے بڑے بڑے فنکشن کیے لیکن ہم نے نتا منگشکر کے حوالے سے کوئی پروگرام نہیں کیا کوئی فنکشن نہیں کیا اور وہاں بیٹھے ہوئے سامین کرام نے بڑی انہیں داد بھی دی اور دوسری بات انہوں نے کی کہ ہم ممبے کے رہنے والے ہیں بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پر جو کچھ ہوا وہاں پر جو حملہ ہوا اس کے لوگ کون تھے وہ ناروے یا ایجپٹ سے تو نہیں آئے تھے پھر ہمیں یہ کہا کہ وہ آپ ہی کے آپ ہی کے علاقوں میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں موجود ہیں یہ وہ باتیں تھی جو میں جاوید اختر صاحب کا بڑا احترام کرتا تھا عدب کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے لیکن سوچتا ہوں کہ وہاں پر مسلمان بھارت میں کس مشکل میں انہیں اپنے وجود کو اپنے گھر بار کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی شہریت کو محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان کی خلاف کیا کچھ نہیں بولنا بہتا ہے کیا کچھ نہیں بولنا بہتا ہے جاوید اختر صاحب کے بھی یہی مجبوری رہی ہوگی لیکن انہوں نے جو بات کی ہے اس کا جواب دینا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں پہلی بات جاوید اختر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے نصرت فتح علی خان صاحب کے اور مہدی حسن صاحب کے بہت بڑے بڑے فنکشن کیے بھارت میں لیکن آپ کے یہاں تو لطا منگیشن کا کوئی فنکشن نہیں جاوید اختر صاحب پہلی بات کو جو آپ نے یہ باتیں کی جو دوسری بات کی وہ آپ کو زیب نہیں دیتی تھی بہت بڑی تعداد میں آپ کے فین پاکستان میں موجود ہیں جن کی یقینی طور پر دلازاری ہوئی ہے دل دکھائے اور یہ وطن اس کے خلاف اس کی سرزمین پر بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت کبھی کسی کو نہیں دی جا سکتی بہرحال آپ نے جو بات کہی تو پہلی بات جو آپ نے کہا بڑے بڑے فنکشن ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اگر مہدی حسن صاحب کے پروگرام کیے یا نصرت فتح علی خان صاحب کے پروگرام کیے یا دیگر بھی پروگرام کیے آپ نے دو بہت بڑی شخصیات کے نام لے دیئے عمر شریف صاحب بھی گئے شاکیل صدیقی صاحب بھی گئے ہم بہت سے فلمیں اداکار ہیں اداکار بھی گئے آپ کو یاد ہوگا ثقافتی طائفے آیا جایا کرتے تھے لیکن جب ہماری طرف سے کسی کو مدعو کیا جاتا ہے تو انکار کر دیا جاتا ہے چاہے وہ عالمی مشاعرہ ہو اردو کانفرنس ہو بہت سے لوگ بچارے شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں کہ واپسی پر ان کے ساتھ کیا ہوگا آپ کے بول کبھی ان سے پوچھئے جن لوگوں کا ذہن آپ کے جن لوگوں کا نام آپ کے ذہن میں ہے کہ ان کے لیے کوئی فنکشن نہیں کیا ان کی کیا مجبوریہ ہوتی ہیں اگر انہیں فنکشن میں مدعو کیا جاتا ہے تو وہ کیا جواب دیتے ہیں ان سے پوچھئے وہ بہتر بتائیں گے پاکستان ایک پر امن بول کے کبھی جو آپ نے بات دوسری کی کہ آپ نے نہیں کیے پروگرام نہیں کیے تو مہدی حسن صاحب نے جب پروگرام مہدی حسن صاحب کا بھارت میں ہوا نصرت فتح علی خان صاحب کا ہوا آپ کے بگ باؤس میں کئی ہمارے اداکار فنکار گئے جب وہ واپس آئے تو ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کینے انہیں پھول پیش کیے گئے پاکستان کی سرزمین پر واپسی پر انہیں ہار پہنائے گئے اس لیے نہیں کہ وہ کوئی جنگ جیت کے آ رہے تھے اس لیے کہ ہمارے لوگ بھی پیار محبت امن اور دوستی چاہتے جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی آپ کا ادھر آیا اور گیا تو اس کے ساتھ کیا سلوک یہ بھی آپ بتا دیتے اس کا گھر بار بچا اس پہ پاکستان کیا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا عامر خان صاحب سلمان خان صاحب دلیب کمار صاحب دلیب کمار صاحب کو تو سب سے بڑا عزاز پاکستان میں دی ہے پھر ان کے ساتھ کیا ہوا آپ ہی کے ملک میں نصیر الدین شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا اس کا بھی ذکر کر دیتے کیوں کر آپ کے فنکار آپ کے شاعر آپ کے وہ یہاں آئیں گے یہاں آئیں گے تو انہیں پاکستان کے خلاف بات کرنی ہوگی تاکہ وہ واپس جائیں آپ کی طرح اور محفوظ رہ سکیں کیا مہدی حسن صاحب نے آپ کی سرزمین پر بیٹھ کر کوئی ایسی بات کی کیا نصرت فتح علی خان صاحب نے کوئی ایسی بات کی تھی کیا راحت فتح علی خان صاحب نے کوئی ایسی بات کی تھی کیا عمر شریف صاحب نے کوئی ایسی بات کی تھی بہت سے اور اداکار گئے کسی نے ایسی بات کی جب وہ واپس آئے تو ان کا استقبال کیا گیا اور اگر کوئی آپ کے وہاں سے آتا ہے اور پاکستان کے لیے دو بول پیار اور محبت کے یہاں بول کر چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ واپسی پر کیا ہوتا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کاش آپ اس کا بھی ذکر کر دیتے تو کہا جا سکتا تھا کہ آپ نے بالکل ایک درمیانے راستے پر رہتے ہوئے بات کی آجائیے دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ آپ کے ممبے میں جو حملہ ہوا آپ ممبے میں رہتے ہیں آپ کو سب کچھ علم ہے کہ کوئی ناروے سے نہیں آرہا کوئی ایجپٹ سے نہیں آرہا صرف آپ نے بات کی ہے آپ نے اپنا گمان بتایا ہے یا جو آپ کے میڈیا نے ٹھوسا ہوا ہے آپ پر اور آپ کے لوگوں پر وہ آپ نے بتایا ہے ہم نے آپ کو پکڑ کے دے دی کشمیر سنگھ ناروے سے نہیں آیا آپ نے صحیح کہا نہ ہی ایجپٹ سے آیا سربجید سنگھ آپ کے ہی پاس سے آیا وہ بھی ناروے اور ایجپٹ سے نہیں آیا تھا کلبوشن یادو بھی آپ ہی کے وہاں سے آیا تھا کوئی ناروے یا ایجپٹ سے نہیں آیا صحیح کہا آپ نے اور ابھی جو آپ کے ابھی نندن صاحب آئے تھے وہ بھی ناروے سے نہیں آئے تھے اور شاید ایجپٹ سے بھی نہیں آئے تھے آپ بہتر جانتے ہیں کہاں سے آئے تھے اور سب کے سب آپ کے پاس واپس بھی چلے گئے اس سے زیادہ امن پیار محبت اور دوستی کا کیا مظاہرہ کریں لالو پرشاد یادو صاحب بھی آئے تھے آپ کے باجبائی صاحب بھی آئے تھے آپ نے کیا بات کر دی کہ وہ وہ لوگ یہیں گھوم رہے ہیں یعنی ہم ہم ہمارے ملکے تھے وہ ایک گمان بتایا میں نے جو آپ کو نام بتایا ہے وہ ہم نے پکڑ کے دے دیئے کہ یہ ہے ثبوت کے ساتھ عالمی دنیا کو بھی ثبوت دے دیئے کوئی گمان نہیں کیا کہ وہ کہاں سے آئے کیا جو سمجھوتا ایکسپریس کو آگ لگائی گئی تھی وہ بھی کوئی بھی شخص ایجپٹ سے نہیں آیا تھا نہ ہی ناروے سے آیا تھا بابری مسجد کو شہید کیا گیا اس پہ لشکر کشی کی گئی آپ لوگ تماشا دیکھتے رہے وہ بھی ناروے سے نہیں آئے تھے وہ بھی ایجپٹ سے نہیں آئے تھے آپ کو پتا ہے وہ کہاں سے آئے تھے ایک اچھا ایمیج آپ کا بنا ہوا عدب کی دنیا میں آپ کو کسی طور پر یہ بات زیب نہیں دیتی تھی کہ آپ وہاں بیٹھ کر اور امن پیار محبت اور دوستی کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت تھے کہ آپ نے ہماری سرزمین پر بیٹھ کر ہمارے خلاف بغض اور نفرت انگیز بات کی ایک شخص نے بھی آپ کو کچھ نہیں کہا آپ آج مزے میں اپنے وہاں پہنچ گئے آپ کو پھولوں کے ہار ڈالے آپ کے بڑی آو بھگت کی استقبال کیا کہ آپ بہت بڑی جنگ جیت کے آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو وہاں رہنا ہے اور آپ کو رہنے کے لیے آپ لوگوں کو جو بیچارے وہاں پر مجھے تو ترس آتا ہے بے بسی پر جو وہاں رہتے ہیں ان کے لیے لازمی جوزیں کہ اگر پاکستان جانا ہے تو اس کو برا کہنا ہے ورنہ آپ کا وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا آپ کو کاش وہ ثقافتی طائفہ یاد آئے ہوتے کاش آپ کو سبجوتہ ایکسپریس یاد آئی ہوتی کاش آپ کو بابری مسجد یاد آئی ہوتی تو شاید پھر آپ دونوں طرف کی بات کرتے کہ دونوں طرف سے ایسا ہوا ہے کاش میں آپ کے وہاں بیٹھا ہوتا کم از کم اگر میرے وطن کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہوتی میرے اداروں کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہوتی تو میں آپ کی عزت احترام رکھتے ہوئے معلوز خاطر رکھتے ہوئے یہ کہہ کے وہاں سے اٹھ جاتا کہ میرے لیے یہ فنکشن میں آپ کی موجودگی بلکل فضول ہے اور میں اٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے بہت افسوس ہوا بہت دکھ ہوا آپ طرح کے لوگ ایک مشلے راہ ہونے چاہیے دو ملکوں کے درمیان آپ کو ایک سفارتی سفیر کا کردار آدھا کرنا چاہیے تھا امن کے سفیر کا لیکن آپ نے ایسا نہیں کھل کے بتا دیجئے اب آپ وہاں پہنچ گئے ہیں اب کبھی آئیے گا تو کھل کے بتا دیجئے گا کہ آپ کی واپس جانے کے لیے اور اپنے گھر میں محفوظ رہنے کے لیے مجبوری ہے بھائی ہمیں بلاؤ گے تو ہم اس طرح کی بات کر کے جائیں گے ورنہ ہمارے گھر کو وہ جو لشکر آتا ہے نا جو بابری مسجد پہ بھی حملہ آور ہوا تھا اور ابھی دلی کو جلا کے راک کر دیا تھا جو کھر گھر میں گس کے پھر وہ نہیں رہنے دیتے تو ہماری یہ مجبوری اپنی مجبوری کو بتا دیا کر یا پھر آپ کو ضرورتی نہیں اگر یہ آپ کی مجبوری ہے اور آپ کو یہ خطرہ ہے تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو اس طرح کی بات کر دیجئے میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا فیہوانہ